محمد گلشیر بھائی کہتے ہیں انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے ایک پیر صاحب کے تعلق سے فرمایا کہ ان پیر صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہیں ماذا اللہ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑتے وہ اور ساتھ میں فقیر لوگ ان کو کہتے ہیں سو سے زیادہ لوگ ان سے مرید ہے کبھی ان کو بظاہر عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا یا ایسے شخص سے بیت ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے اور ان شخص کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہوگا لہذا یہ شخص کے جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ اور رسول اے کے ہیں یہ بلکل کافر ہے اور ایسا کافر کے جس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی کوئی اللہ اور رسول کو بلکل ایک بتائیس معنی میں کہ جو اللہ ہے وہی رسول ہے جو یا رسول ہے جو خدا ہے وہی اللہ ہے تو اگر کوئی اس طرح ایک بتائے تو وہ شخص بلکل یقینا کافر ہے کیونکہ ہر مشرک یعنی ہر شرک کفر ہوتا ہے تو یہ شخص کافرے سے بیت ہونا تو دور کی بات بلکہ اس کو مسلمان جاننا بھی جائز نہیں بلکہ جو اس کو مسلمان جانے یہ عقیدہ سن لینے کے بعد کہ یہ رسول کو خدا بتاتا ہے اور اس کو وہ شخص کافر نہ جانے اور اس کے کفر میں پرہیز کر اس کو کافر کہنے سے تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا لہٰذا یہ بالکل کافر ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا معاملات کے جیسے بیت کرنا یا محبت رکھنا یا اس کو فقیر سمجھنا یا اس کو صوفی سمجھنا یہ ساری باطل ہیں اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شخص سے اگر سو لوگ مرید ہیں یا ایک ہزار لوگ مرید ہیں تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اور فقیر اور صوفی چیز کا نام نہیں ہوتا جو آج لوگوں نے مشہور کر دی ہیں کہ بے نمازی بھی صوفی فقیر بن گیا یا اس طریقے کے خلاف شرعہ کام کرنے والے تو اگر آپ نے جیسے کہ لکھا کہ آپ نے قرآن پاک کے اندر بتایا بھی کہ اللہ اور رسول الگ الگ ہے وحدانیت کے بارے میں تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ سب ظاہری باتیں ہیں کہ اللہ رسول الگ الگ ہے یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ باتیں جو یہ قرآن پاک کو سمجھ پائے کوئی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ رسول ایک ہی ہے تو اس طریقے کا معاملہ رکھنا جائز نہیں اور ان سے بیعت ہونا بھی جائز نہیں ان کو پیر سمجھنا یا ان کو مسلمان سمجھنا یا ان کو فقیر سمجھنا ولی صوفی سمجھنا یہ سب ناجائز ہیں بلکہ ان کے کفر میں شک نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی اس علاقے کے اندر احتیاط والا بندہ ہو یعنی رسوق دار کے بھئی جو ان کو سمجھا سکے یا کوئی ایسا علم دین کے جس کی یہ سن سکے سمجھا سکے دے ان کو توبہ وغیرہ کرا کے کلمہ وغیرہ پڑھایا جائے اور اگر یہ اس جد پر عڑے رہے اپنے عقیدے اسی باطلہ پر عڑے رہے نہ پڑے تو پھر ان سے پریز یعنی دوری بنائے رکھنا ان سے پریز کرنا ہی مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ان کے قریب جائے ان کی باتیں وغیرہ سنو لوگوں کو بھی ان کے شر سے آگاہ کر دے کہ یہ شخص جن سے مرید انہیں آئے ان کا عقیدہ یہ ہے لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہے اس سے مرید نہیں ہو سکتے تو ان کو آگاہ کر سکتے ہیں ایسا شخص جو کسی کو بھی خدا کے برابر یا خدا سمجھے تو وہ کافر اہل سنت کے اندر نبی کی محبت یا نبی کو ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ہم نبی کو خدا بناتے ہیں یا ان کے مثل سمجھتے ہیں یا برابر کا سمجھتے ہیں اسے مقام نہیں ہوتا کیا کسی طرح ہم کسی ولی کو بھی یعنی وہ درجہ نہیں دیتے کہ اس کو خدا سمجھے یا خدا سے بہتر یا برابر سمجھے یہ سب ایک تو وہاویات کے اعتراضات ہوتے ہیں اور پھر کچھ ایسے خرافاتی جاہلے مطلق اور جاہلے آزم لوگ یہ سب معاملات کر کے ان کو بولنے کا اور زیادہ موقع دیتے ہیں ہمارے مہاں نبی کا مقام نبی ہی تک ہے اللہ تک نہیں ہے اور اللہ تبارک وطالہ کا مقام اپنا ہے کہ اسی طرح اولیاء اللہ کا مقام بھی اپنی جنگہ ہوتا ہے تو شرک کی شریعت میں کسی صورت اجازت نہیں اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ محبت میں یعنی نبی کو اتنی محبت رکھتے ہیں کہ نبی اور خدا کوئی ایک سمجھتے ہیں تو یہ کوئی محبت نہیں ہے اس کو جہالت کا نام دیتے ہیں اس طرح اگر اور کوئی اپنے باپ سے اتنی محبت رکھے گے نبی سمجھ بیٹھے تو ظاہر سے باتیں محبت نہیں ہیں کافر ہو جائے گا تو اس قسم کی کوئی محبت نہیں ہوتی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور یہ جو ظاہر بات ان کی معاملات یہ بتا رہے ہیں صوفیانہ انداز کے اندر تو ان کی باتوں کو بھی نہ سنا جائے گے یہ باتیں بھی جاہلانہ ہیں